السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی شادی ہو گئی آپ شادی شدہ ہیں اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آئیے میں آج آپ کو ازدیواجی زندگی شادی شدہ والی زندگی گزارنے کے کچھ بہترین پوائنٹ سے بتلاتا ہوں اور کچھ بہترین اصول اور قانون بتاتا ہوں کچھ قیمتی موتی آپ کی جولی میں ڈالتا ہوں تاکہ آپ کی ازدیواجی زندگی شادی کے بعد کی شوہر بیوی والی زندگی اچھی گزرے عام طور پر لوگ گڑڑ کرتے ہیں عام طور پر شادی کے بعد پھڑے ہوتے ہیں مسائل کڑے ہو جاتے ہیں بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے بھاگ رہا دونوں ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کے لیے اور محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے آپ ان دس پوائنٹس کو اور دس اصولی باتوں کو ذہن میں رکھیں مزہ آ جائے گا پھر زندگی میں پہلی بات ماں ہمیں اعتماد کی فضا قائم رکھیں یعنی ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں شک اور شبہات اور غلط فہمیوں بدکمانیوں کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے بھروسہ رکھیں شوہر بیوی پر کہ میری بیوی پاک دامن ہے میں اپنی بیوی کو پاک دامن مانتا ہوں وہ بالکل پاک دامن ہے شوہر بیوی بھی اپنے شوہر پر بھروسہ رکھیں کہ وہ میرا ہے کہیں اور مو نہیں مارتا ہے اور اس کے تعلق سے بدگمانی بدزنی غلط فہمی دل اور دماغ میں کوئی ایک دوسرے کے تعلق سے نہ لائے اس رشتے میں بدگمانی غلط فہمی اور اعتماد اور بھروسے کا کم ہونا یہ ساری چیزیں زہر ہیں جب ان دونوں شوہر بیوی کے درمیان بدگمانی غلط فہمی اور بھروسے اور اعتماد کی کمی ہوگی تو پھر اس رشتے کی مٹھاس اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے اس لئے اعتماد ایک دوسرے پر پورا رکھیں بدگمانی نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ بلکل شک اور شبہ کسی پر کچھ نہ کریں پہلا پوائنٹس یہ ہے اور دوسرے میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں پر فوراں پکڑ نہ کریں بلکہ تنہائی میں ایک دوسرے کو سمجھائیں بہت قیمتی بات ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے چاہے وہ شوہر ہو چاہے بیوی ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو لیکن اس رشتے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر شوہر سے غلطی ہو تو بیوی اور بیوی سے غلطی ہو تو شوہر فوراں ڈاٹ ڈپڑ پکڑ دھکڑ شروع نہ کر دے تنہائی کا انتظار کریں بیڈ روم میں جائیں جب مون فریش ہو آپس میں ہسی مذاب کر رہے ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے محضوظ ہو رہے ہوں اس وقت اس غلطی پر متنبع کریں کہ آپ کا انداز اس وقت ٹھیک نہیں تھا آپ نے میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کیا میں تو آپ سے اس چیز کی امید ہی نہیں رکھتی تھی یا مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی جو آپ نے کیا ہے اس غلطی کو وہاں متنبع کریں سب کے سامنے ایک دوسرے کو زلیل نہ کریں بہت کام کی بات ہے ہوتا کیا ہے بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی اور ماں کے سامنے لڑکے نے دیکھ لیا اس غلطی کو کرتے ہوئے وہیں ڈاٹنا شروع کر دے گا اور ڈاٹنا تو بہت دور کی بات ہے مارنا شروع کر دے گا بتائیں عزت نفس کس کو پیاری نہیں شہر کو بھی تو عزت چاہیے ہوتی ہے بیوی سے تو کیا بیوی کو نہیں چاہیے عزت شہر سے اگر بیوی کو بھی عزت چاہیے شہر کو بھی چاہیے تو دونوں ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں کیوں جنازہ نکالتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے زلیل کر کے کوئی بھی غلطی ہو بیڈروم میں آ کر موقع دیکھ کر کے وہاں سمجھائیں وہاں بتائیں کہ آپ کا یہ غلط کام تھا یہ طرز غلط تھا وہاں بیٹنا صحیح نہیں تھا جو بھی بات ہو تنہائی میں بتائیں تیسرے میہ بیوی ہر معاملے میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر تصور نہ کریں عوضہ کیا شہر اپنے آپ کو بیوی سے اچھا سمجھتا ہے اور بیوی شہر کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتی ہے ہر ایک یہ سمجھے بھئی یہ بہت اچھی ہے شہر سمجھے اپنی بیوی کو یہ بہت اچھی ہے اور بیوی اپنے شہر کو یہ سمجھے میرا شہر بہت اچھا ہے اپنے آپ کو خود اچھا نہ سمجھیں جب ہاں اپنے آپ کو خود اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر اپنی غلطیاں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں اور جب غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں گی تو پھر ان کی اصلاح کیسے ہوگی وہ ٹھیک کیسے ہوں گی اس لئے شہر اپنی بیوی کو اچھا سمجھے اور بیوی اپنے شوہر کو اچھا سمجھے پانچ چوتھی بات یہ ہے شوہر بچوں کے سامنے بیوی کو نہ ڈاٹیں اسی طرح بیوی بچوں کے سامنے اپنے خوان کی برائی نہ کریں یہ خوب ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی کو اپنی اولاد کے سامنے ڈاٹ رہا ہے کتنا غلط میں سجھ جائے گا یا اسی طریقے پر بیوی اپنے شوہر کی اسی کے اولاد کے سامنے برائی کر رہی ہے یہ تمہارا باپ نکمہ ہے اور یہ ایسا اور وہ ایسا ہے بتائیں اس سے کتنا غلط میں سجھ جاتا ہے شوہر کی برائی بیوی نہ کریں اولاد کے سامنے اور شوہر اپنی بیوی کو اولاد کے سامنے ڈاٹیں نہ تنہائی میں کریں اپنے مسئلے کو حل ونہ اولاد اور زیادہ متاسع ہوتی ہے اور اولاد پھر یہ ساری چیزیں دیکھتی دیکھتی بٹ جاتی ہے کچھ ماں کی طرف ہو جاتے ہیں کچھ باپ کی طرف ہو جاتے ہیں پھر گھر جہنم بن جاتا ہے چھٹی بات یہ ہے شوہر بیوی کے حقوق کے ساتھ اپنے رشتداروں کے حقوق بھی اچھی طرح ادا کریں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے حقوق بھی ادا کریں ماں باپ کے بھی خیال رکھے ان کے بھی حقوق ادا کریں بہنوں کے بھی حقوق ادا کریں اور سب کے جس کے جو حق جس کے اوپر متوجہ ہو رہا ہے سب کے حقوق ادا کریں صرف بیوی بیوی کے حقوق ادا کرے گا تو پھر گھر کی رونک گھر کی لذت اور مٹھاس ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ بھی بات ہے شوہر کی مالی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے گھرے لوئی خراجات کرے بیوی اور شوہر بھی خنجوسی سے کام نہ لے بیوی جتنی آمدنی اس کے شوہر سے ہے اس کی آمدنی کے اعتبار سے گھر کو چلائے زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کرے بیچارہ جتنے کما رہا ہے جتنے اس کے پاس ہیں اسی کے اعتبار سے گھر کو چلائے اور مرد کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی نہ کرے اس کا بھی خیال کریں اور نوہ اصول یہ ہے کہ آٹھوہ شوہر اپنی بیوی کو نوکرانی اور ملازمہ نہ سمجھے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹا دیا کرے اگر ملازمہ اور نوکرانی نہیں سمجھے گا اپنا ہم سفر بیوی سمجھے گا شریک حیات سمجھے گا تو اس کے ہاتھوں میں کام بٹا دے گا اور اگر ملازمہ اور نوکرانی سمجھے گا پھر تو یہ سوچ کر بیٹھ جائے گا سب اسی کو کرنا ہے یہ اس کا کام ہے جو شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ نہیں بٹاتے اس کو ملازمہ نوکرانی سمجھتے ہیں اس گھر میں شوہر بیوی میں اچھی زندگی نہیں گزر کی ہے نوی بات یہ ہے بیوی کی خدمات کو سرائیں اور اس کے کاموں میں تعریف کریں ہر چیز میں کیڑے نہ نکالیں بیوی جو بھی اچھے کام کرے اس سے کہیں ماشاءاللہ آپ نے یہ صفائی بہت اچھی کیا کپڑوں پر اس طریب بہت اچھی ہے کھانا بہت اچھا بنایا ہے بھئی آپ نے یہ بہت اچھا یہاں ٹانگ دیا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تعریف کریں تاکہ اس کو وہ موٹیویشن ہو موٹیویٹ ہو اور آگے بڑھے اور ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں تو صرف کیڑے نکالے جاتے ہیں جب کیڑے ہی نکالے جائیں گے تو پھر دلچسپی سے بیوی کسی کام کو نہیں کرتی وہ تھک جاتی ہے مزاج میں بھی تھکاوات آ جاتی ہے اکتا جاتی ہے دس وقت میں بے وقت ضرور شہر بیوی سے مشورہ بھی کریں لیکن فیصلہ کے اختیار اپنے ہی پاس میں رکھیں معاملات میں کبھی کبھی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی بیوی سے شہر کو مشورہ کر لینا چاہیے لیکن فیصلہ خود کرنا چاہیے فیصلہ بیوی سے نہ کرائے فیصلہ آپ ناپ کریں مشورے کے طور پر بیوی سے بات کی جا سکتی ہے اپشنس دیے جا سکتے ہیں فیصلہ کا اختیار اور طاقت اپنے پاس رکھے فیصلہ خود کرے بیوی سے مشورہ کر لینا چاہیے یہ دس بہت قیمتی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ زندگی میں ذرا ان کو لاغو کر کے دیکھیں مٹھاس آ جائے گی لذت آ جائے گی لڑائی جھگڑے بھول جائیں گے گھر جنت بن جائے گا اور سارے مسائل انشاءاللہ چھٹکیوں میں حل ہو جائیں گے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ